بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا خاتم النبین اسلام علیکم سٹوڈنٹس انگلیش 101 کا ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے جب آپ نے لیکچر نمبر 1 جب آپ کے پاس ٹیبل آف کانٹینٹ ہے اور لیکچر نمبر 1 لینس سے نمبر 1 سٹارٹ ہوتا ہے سب سے پہلے تو بچوں آپ یہ بات سمجھ لیں آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا آپ میں سے کچھ بچوں نے میبھی آپ کا جو یونیورسٹی کے طرف سے آپ کو لیکچر آپ کے لیمس پر اپلوڈ ہوتا ہے کچھ بچوں نے وہ لیا ہوگا تو اس سے کچھ بچے پرشان بلکہ سارے بچے فرس ٹائم پرشان ہو جاتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی آپ نے بالکل ٹینشن نہیں لینے یہ لیکچر آپ سننینا ہے آپ نے اس کو سمجھنا ہے اور انشاءاللہ انگلیش کے آپ کی تیاریدہ بیسٹ ہوگی ٹھیک ہے پرشان بلکل نہیں ہونا بلکل ایزی ہو کے آپ انڈرسٹینڈ کریں ایک لیو آپ نا ابھی آپ کا سمیسٹر آپ یونیورسٹی لیول پہ آئے ہیں تو پہلے پہلے بچے بہت زیادہ نرویس ہو جاتے ہیں اس بات پہ تو اور کچھ آپ کا سسٹم بھی ایسا ہے مطلب ٹوٹلی انگلیش میں تو کافی بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں تو آپ نے پہلی بات ہے بالکل پرشانی ہونا ٹھیک ہے پہلے آپ ریلیکس ہو جائیں میں نے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو یہ سمجھایا ہے تو ابھی ہم لیسن سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے سمجھ آئے گے اور آپ کو آئے گا بھی سارا کچھ انشاءاللہ آپ کہیں گے ہمیں یہ آل ریڈی سارا کچھ آتا ہے ٹھیک ہے چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیسن نمبر ون ریڈنگ اینڈ ڈکشنری ریڈنگ آپ کو مطلب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا اور ڈکشنریز ہوتی ہیں جیسے ڈیفنیٹ لیکنگویجز کی تو یہ ہم کیونکہ انگلیش پڑھ رہے ہیں اس لئے یہاں انگلیش لینگویج کی ڈکشنری ہے اس سے ڈیل کریں گے ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ لیسن ٹو پارٹس میں آپ کا جو لیسن نمبر ون ہے پہلے پارٹ میں آپ نے پڑھنا ہے لینگویج ڈکشنری کے لینگویج ڈکشنری کو آپ یوز کیسے کرتے ہیں اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں اور مجھے پتا ہے آپ میں سے بہت سے بچوں کو بہت سے کوئی نہیں بلکہ اوپر ایم لکھا ہوتا ہے پھر او پھر آپ اس میں وہ ڈھونڈتے جاتے ہیں آپ کو پتا ہے نا نہیں پتا تو ہم آگے سیکھ لیں گے کوئی بات نہیں پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے نا next ہے how to use ڈکشنری ٹھیک ہے لینگویج ڈکشنری کو کیسے use کرتے ہیں اور ڈکشنری کو کیسے use کرتے ہیں یہ دو باتیں ہم پہلے لیسن میں پڑھیں گے اپنے اچھا یہ ایک پارٹ ہو گیا second part ہے کہ you will read an interesting story ایک story آپ کو بت دی جائے گی وہ بھی جسٹ آپ کا interest develop کرنے کے لیے کہ آپ اس کو easy لیں لیسن کو ٹھیک ہے definition of dictionary اچھا آپ نے یہ جو highlighted چیزیں صرف یہ یاد کرنی ہے مطلب یاد ایسے نہیں کہ بالکل ایک رٹہ type مطلب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہے پتا آپ کو سارا لیسن آپ نے سمجھنا ہے جیسے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں ٹھیک ہے grasp کرنے کی کوشش کرنی ہے چیزوں کو آپ نے involve ہونے کی کوشش کرنی ہے اس میں اور یہ جو definition ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا مطلب نہ یاد کر لینا ہے آتی تو نہیں ہے exact آپ کے exam میں لیکن پھر بھی آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ کے لیے آگے easy ہو جائے گا سمجھنے میں اچھا definition of dictionary آپ کو read نظر آرہا ہے یہ bold ہے تو آپ نے یہ یاد کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو بعد یاد رکھنے ہی آپ نے آگے بھی اکے a dictionary is a book that not only lists and records the words of a language but it also tells us how speakers of the language spell کہتا ہے dictionary ایک ایسی کتاب ہے جو اس میں record ہوتا ہے لفظوں کا یہ تو آپ سب کو بتا ہے لیکن وہ کہتا ہے اس میں صرف لفظوں کا record نہیں ہوتا کہ جو زبان کے کسی زبان کے لفظ ہیں اس کا record نہیں صرف اس میں ہوتا dictionary بلکہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کے spelling کیا ہے اس لفظ کے اس کو pronouns کیسے کرنا ہے pronouns کا مطلب ہوتا ہے اس کو کیسے بولنا ہے جیسے یہ دیکھیں نا story اب اس کو pronouns ان کیسے کریں story story مطلب pronouns مطلب بولنے کا طریقہ ٹھیک ہے اچھا یہ بھی ہمیں dictionary بتاتی ہے آپ کہلیں تعریف کیا ہے definition کیا ہے اس لفظ کو explain کیسے کرنا ہے یعنی کہ اس کی تشریق ہے and use the words of their language اور وہ لفظ اس زبان میں کس طرح سے استعمال ہوتا ہے مطلب ایک لفظ ایک زبان میں مختلف طرح سے مختلف جگوں پر استعمال ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں کون بتاتا ہے dictionary بتاتے اگر next ہے آپ کے پاس reference book اب آپ کو پتہ چل کرنا ہے dictionary کیا ہوتی ہے کہ صرف اس لفظوں کا مجبورہ نہیں ہوتا بلکہ وہ spelling بھی بتاتی ہے میں pronounce کرنے کا طریقہ explain بھی definition بھی کرتی ہے words کی explanation بھی سب کچھ دیتی ہے سمجھ آگئی بس اتنی سی بات ہے اچھا reference book کیا ہوتی ہے provides useful information یہ ہمیں useful یعنی کہ مفید information provide کرتی ہے it is valuable only if you learn how to use it correctly and efficiently یہ آپ کے لئے تب ہی valuable ہے تب ہی آپ کے لئے قدروں قیمت ہے اس کے جب آپ کو پتا ہوگا کہ اس کو use کیسے کرتے ہیں اور اس کو کیسے efficiently یعنی کہ اچھا طریقہ سے آپ اس کو کیسے استعمال کریں گے بچو کوئی بھی چیز ہے آپ کو تب ہی وہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی جب آپ اس کا positive use کریں گے تو جب آپ کو اس کا efficient اور correct use نہیں آئے گا تو definitely وہ آپ کے لئے harmful ہوگی وہی بات reference book کی اس نے بتائی ہے بس اتنی سی بات ہے list of dictionary uses اچھا یہ dictionary uses کے list ہے nine list اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں the following is a list of things that can be learned from a dictionary یہ نوہ چیزیں جو آپ ایک dictionary سے learn کر سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں کیا کیا بھلا spelling یہ بات ہم نے اوپر بھی پڑھی ہے آپ کو پتا ہے لیکن پھر بھی دیکھیں pronunciation part of speech part of speech آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے یہ آگے جا کے hope so ہمیں بتائیں گا نہیں تو آپ کے پاس ایک 001 کے lecture اس میں ویڈیو parts of speech آپ وہ lecture لے لیجئے آپ کو clear ہو جائے گا انشاءاللہ origin of word origin of word کا مطلب ہوتا ہے یہ لفظ بننا کہاں سے ہے اکثر words ہم انگلیش میں پڑھتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ غریق سے آیا غریق میں original یہ تھا انگلیش میں آکے یہ بن گیا اور اس کا مطلب ہی ہے تو یہ بھی ہمیں ڈکشنی سے پتا چلتا ہے کہ وہ لفظ کیسے بنا کہاں سے وہ آیا ہے اچھا اس کا meaning بھی ہمیں ڈکشنی بتاتی ہے اور اسے explanation بھی بتاتی ہے ٹھیک ہو گیا usage restrictive labels restrictive کہتے ہیں جہاں پبندی لگی ہو مطلب جہاں اس کو استعمال نہیں کیا جہاں restrictive limited ہے اس word کا use وہ بھی ہمیں ڈکشنی بتاتی ہے synonyms and antonyms اس کا تو آپ کو پتا ہوگا کہ synonyms کہتے ہیں same meaning مطلب الفاظ متضاد جو ہوتے ہیں الفاظ مترادف یعنی کہ اس کا same meaning کا کیا word ہے اس کو opposite کیا meaning والا word ہے یہ بھی ڈکشنی بتاتی ہے اور کیا بتاتی ہے foreign words and phrases foreign use بتاتی ہے words کا اور phrases کا ٹھیک ہے یعنی کہ اگر ہم تو کیونکہ ہم native نہیں ہیں انگلیش speakers یہ انگلینڈ کی لینگویج ہے انگلیش تو ہم تو اس کو foreign as a foreign لینگویج ہم نے اس کو adopt کیا تو foreign words اور phrases کا use ہے ہمارے society یہ بھی ہمیں ڈکشنی بتائے گی اور general information بھی دیتی ہے کہ ایک لفظ کا meaning بتایا ہوتا اور دھیر ساری باتیں لکھے ہوتی ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ general information وہ کیسے use ہوگا کہا یہ ساری باتیں ہمیں ڈکشنی سے پتا جلتی ہیں تو یہ تو آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ ڈکشنی ہمیں یہ سارا کچھ بتاتی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پر spelling exercise of spelling پھر دیکھتے ہیں پہلے spelling پڑھ لیں کہ many students find English spelling very confusing بہت سے بچوں کو problem ہوتے ہیں مجھے خود ہو جاتی ابھی تک دیکھے نا color c u l o r ہم کبھی لکھتے ہیں c u l o u r color کر دیتے ہیں کچھ spelling ہوتے ہیں جس کے last میں پتا ہوتا ہے یہاں e r یا نہیں آرہا مطلب confuse کرتے ہیں confusing انگلی spelling کافی students کے لئے ٹھیک ہے بلکہ سب کے لئے میں تو کہوں گی میرے لئے تو ہیں میں آپ کو سچی بات باتا ہوں well so what do you do پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کے spelling کنفیوز ہے آپ اس میں کلیر نہیں کیا کریں کنسل to your dictionary آپ نے دیکھ 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 آپ کو بتائیں گی کہ correct spelling اس کے یہ ہے اور اگر e پہلے آرہا تو اس کا مطلب meaning change ہوتا اور اگر یہ بعد میں آرہا تو اس کا یہ مطلب ہے مطلب ایک example دیا نا آپ correct word spelling آپ کو ڈکشنی بتائیں گی اب اوپر جو ہم نے نائن uses پڑھے ہیں ڈکشنی کے وہ ایک ایک کر کے explain جا کیا جا رہے ہیں ایک الفاظ کے مختلف سپیلنگ ہوں گے یعنی ایک لفظ کو پرونونس ایک ہی طریقے سے یعنی accept اور accept دیکھ ایک accept ہوتا ہے اور accept قبول کرنا مطلب ایک طریقے سے ہو رہا اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے لیکن دونوں کے سپیلنگ لائے ہیں تو مننگ بھی لائے تو کنفیوجن کون ہمارے دور کرے گی دور کرے گی ٹھیک ہے نا look at the words catalog and theater you must have notice that a list both b re and a e spelling of the words both are correct یعنی کہ آپ نے یہ بات یاد رکھنا ہے کہ میں جیسے آپ پر color کے example دی نا c o l u r c o l o r to a دونوں سپیلنگ ٹھیک ہے کیسے بھلا ایک بریٹیش انگلیش میں رول ہمارے پاس use ہوتا کچھ بریٹیش لائنگویج کے میں اور ترہا سپیل کرتے ہیں ورڈ اور پروننسیشن کا ڈیفرنس ہوتا لیکن زیادہ سپیلنگ کا ڈیفرنس ہوتا اور جو u.s انگلیش ہے اس میں رکھیں تو آپ جب ڈکشنی دیکھیں گے اس میں آپ کے ڈیفرنس دیکھا ہوگا u.s سپیلنگ کا مطلب ہے کہ امریکن انگلیش میں اس میں اس سپیلنگ ہے اور بریٹیش انگلیش میں اس ورڈ کے سپیلنگ ہے ٹھیک ہے یہ بھی ڈکشنی کلیر کرے گی کہ بریٹیش میں کیسے سپیل ہوتا اور u.s جو انگلیش اس میں کیسے سپیل ہوتا ٹھیک ہے تو دونوں طرح سے ٹھیک ہے لیکن آپ یہ نہیں کہ آپ آدھا پیپر اپنا انگلیش جو بریٹیش سپیلنگ میں کر رہے ہیں اور آدھا امریکر میں کر رہے ہیں آپ کو ایک ہی طریقہ فالو کرنا ہے پاس کوئی سپی گھر میں دکھنی پڑی آنا وہ لے آئے آپ ایک بار جو ہارڈ فارم دکھنی ہیں وہ لے کے آئیں تو کیا کرنا ہے what other possible spelling does your دکھنی give for these words center color 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 c-o-l-o-r or l-o-u-r bhi مجھے confusion ہے کہ l-o-r بریٹیش بریٹیش ہے یہ آپ نے دکھنی میں سے دیکھ ہے آپ نے دیکھ ہے c-o-l-o-r بریٹیش لینگویج کا ہے پھر c-o-l-o-u-r بریٹیش کا آپ کو پتا چلے گا center c-e-n-t-e-r اور ایک دوسرے اس کے spelling ہے دونوں کا مطلب بھی ہے لیکن دونوں الیدہ الیدہ سپیل کرتا ہے کس میں یو ایس انگلیش میں ٹھیک ہے یہ اپنے ڈکشری میں دیکھنا ہے کہ یہ یو ایس انگلیش کا ہے یا یا بریٹیش میں کیسے ان کا سپیل ہے یا یہ بریٹیش کے ہے تو یو ایس میں کیسے سپیلنگ ہے ٹھیک ہے سمجھ آگی نا does your ڈکشری say I think about ہونتے سپیلنگ ہیومر اور رومر ہیومر بھی ہم لکھتے ہیں ہومر تنزو مزا کو کہتے ہیں اور رومر کہتے ہیں افواؤں کو رومر کہتے ہیں اچھا رومر ہوتا ہے مطلب وہ اگین بات کہ ایک بریٹیش میں اور ایک امریکن میں دونوں دیفرنٹ طریقے سے سپیل کرتے ہیں اب آپ نے دیکھیں گے یہ ورڈ تو آپ کو م و و و و م ملے گا اور م و و و و و م م م م م بات جائے گا کہ بریٹیش کون سا اور امریکن کون س ٹھیک ہے آپ کو پتہ چل گئے جہاں بی آر لکھا بریٹیش انگلیش ہے اور جہاں یو لکھاؤ تو وہ وہ امریکن انگلیش کھا ٹھیک ہے پرونانسیشن کے ہم بات کرتے ہیں کہ پرونانسیشن کیسے ہمیں ڈکسنی بتاتی ہے سٹوڈنٹ ساہم پرابلم ان پرونانسیزنگ انگلیش ورڈ انگلیش ورڈ میں بھی پرابلم ہوتی پرونانس کرنے میں بھی بچوں کو ای دکسنی آپ کو بتا بچو کہ آپ نے ڈکسنی اگر کھولی ان ورڈ دیکھنے کے لئے اس ورڈ کے آگے ایک بریکٹ میں لکھ ہوگا مطلب الٹے سیدھے انگلیش کے ورڈ لکھ ہوں گے وہ کیا ہوتا بلا وہ پرونانسیشن ہوتی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کو کیسے پرونانسیشن کرنا ہے وہ آپ تب ہی ان ورڈ کو سمجھ سکتے جب آپ کو پرونانسیشن کے رولز آتے ہوتی ہے یہ بتا جا رہا ہے کہ ڈکسری آپ کو پرونانسیشن بتاتی تو ہے لیکن آپ تب اس سے سمجھ سکتے ہیں جب پرونانسیشن آپ کو ڈکسری بتاتی اور میں آپ کو بتا دیا کہ آگے ورڈز ایسے لکھے ہوتے ہیں عجیب عجیب سے سیمبلز پرونانسیشن ہمیں بتاتی آگے ہم پڑھ لیں گے کہ الٹائی لکھا ہے یا ایک کیسے سے لکھا ہے ترہ سے مطلب اس کو کیا مطلب ہے وہ ان پر لکھا ہوتا ہے اس مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے مطلب جیسے یہ پرونانسیشن کا جو رولز ہیں وہ ان پیجز میں بتایا ہوتا ہے تو آپ کے پاس دیکھ لیں دیکھیں کچھ پیجز ہوں گئی ان پر کچھ رولز دی ہوں گئے اس کو ایک بار ریڈ کر لیں ٹھیک ہوں تو آپ کے پاس دیکھ ری ہے آپ نے دیکھا ہوگا کسی ورڈ کے آگے n لکھا ہوتا دیکھ آگے 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 سو دیکھ اوپر دیکھ دیکھ آگے 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 یہ ہم آگے جا کے پڑھن لیں گے آپ کا لیسن ہے اس کے بارے میں بھی نہ کہ یہ ہوتے کیا ہیں لیکن ڈکسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ ایڈجیکٹیو ہے ایڈورب ہے نون ہے پرو نون ہے یہ بھی ہمیں ڈکسٹری بتاتی ہے اوریجن اف ورڈ سام ڈکسٹریز انڈیکیر دا اوریجن اینڈ ڈیریویشن اف ورڈ بفور ایٹ بیکیم ان انگلیش ورڈ وہی بات جو میں نے اوپر آپ سے ڈسکس کی انگلیش سے پہلے وہ کس زبان کا لفظ تھا لیٹن کا لفظ تھا یعنی لیٹن کا تھا گریگ کا تھا اور وہاں اس کا کیا میننگ تھا کیسے یوز ہوتا تھا اس کا اوریجن کیا اور کہاں سے وہ ڈرائیو ہوا کہاں سے وہ نکل کے انگلیش لینگلز میں آیا کچھ ڈکسٹریز بتاتی ہیں سب ڈکسٹریز نے یہ بتاتی ہے یہ دیکھیں یہاں میں لکھا ہے سام ڈکسٹریز سب سے ضروری چیز ڈکسٹریز سے جو آپ سیکھتے ہیں کیا لفظ کا مطلب آپ ڈکسٹریز کو یوز تپ کرتے ہیں جب آپ کو کسی لفظ مشکل لفظ کی سمجھ نہیں آرہی تو اس کا میننگ نہیں پتا چاہ رہا ہوتا ڈکسٹریز آپ تب کنسلٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں بھی یہ بات بتایا جارے کہ موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ڈکسٹریز سے ہم سیکھتے ہیں وہ اس کا میننگ اوریجن آف ورڈ اور اس کا پارٹ اف سپیچ اور جو اوپر ساری باتیں پڑھیں ہیں وہ تو ایسے ہمیں پتا چل جاتی ہیں سپیلنگ پوننسیشم نگہرہ لیکن سب سے ضروری چیز کیا اس کا میننگ موسٹ اف تا ورڈز ہیف میننگ اور شیڈز آف میننگ بہت سے الفاظ ایسے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ان کے کہیں کی مطلب ہوتے ہیں اور ایک لفظ کسی لائن میں انگلیش کی کسی اور مطلب میں یوز ہو رہا ہے اور دوسری طرح کسی اور مطلب میں یوز ہو رہا ہے اب دیکھیں نا یہ شیڈز کی ہم ایک زمپل لے کے میں آپ کو سمجھاتی ہوں آپ کو پتا ہے شیڈز آف کلر کا مطلب ہے رنگوں کے مختلف شیڈز یعنی کے مختلف رنگ ڈھنگ تو ابھی ادھر آگئے ہیں میننگ اور شیڈز آف میننگ اب میننگ شیڈز تو ہوتے ہیں نا کلرز کے میننگ کے شیڈز تو نہیں نہ ہوتے مطلب اگر شیڈز ہو رہا ہے کہ اس کلر کا یہ شیڈ آیا یہ کلر اس سے شیڈز میں یوز ہو سکتا ہے وہ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کلر کے شیڈز ہوتے ہیں لیکن اب میننگ کے شیڈز مطلب یہ ورڈ شیڈز ہی اگر کلر کے ساتھ یوز ہوگا تو اور طرح سے یوز ہوگا اور اب اگر شیڈز آف میننگ کے ساتھ یہ یوز ہو رہا ہے تو یہ اور طرح سے یوز ہویا ہے یعنی کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ مطلب جو مطلب ہوتا ہے نا ایک لفظ کا اس کے بھی ڈیفرنٹ طریقے ہوتے ہیں وہ سے مطلب ہوتے ہیں ایک لفظ کے سمجھ رہے ہیں نا بات کو فالو کرنے کی کوشش کریں بچو تو یعنی کہ میں نے آپ کو شیڈز کے اگزامپل دے کے بتایا کہ یہ لفظ یہاں یوز ہو رہا ہے تو اور مطلب اگر کئی اور یوز ہوگا تو کسی اور طرح سے یوز ہوگا ٹھیک ہے مطلب ایک لفظ ڈیفرنٹ میننگ میں یوز ہو سکتا ہے ایک ورڈ ایک سے زیادہ میننگ میں یوز ہو سکتا ہے اوکے آپ جب دکشنی سے کنسٹ کر رہے ہیں یعنی کسی مشکل لفظ کے لیے تو آپ صرف اس میننگ کو نہ دیکھیں پہلا لفظ اس کا نہ دیکھیں یعنی کہ آپ نے ایک لفظ دیکھا اس کا میننگ اس کے پانچ شے میننگ لکھوں گے دکشنی میں ہوتا ہے جنری ہر دکشنی میں ہوتا ہے یہ تو آپ صرف پہلے جو میننگ ہے اس پہ گھوڑ نہ کریں آپ سارے پڑیں تو آپ کو میں بھی اس کا دوسرا یا تیسا لفظ آپ کے لیے اپروپریئٹ ہو یعنی کہ آپ جہاں آپ جس لیے اس کا میننگ دیکھ رہے ہیں وہاں آپ کے لیے دوسرا یا تیسا میننگ جو ہے وہ سوٹے بھلو پہلے کی بجائے اس کے پانچ شے جو میننگ لسٹ جو میننگ کی دیوی ہے اس لفظ کے میننگ کی وہ آپ سارے پڑیں نیچے بھی جائیں لسٹ ساری کو کریں کونٹیکس کا یہ مطلب ہے کہ یہ لفظ کس زمن میں استعمال ہوا ہے اب آپ کا پڑھ رہے ہیں سمجھیں میں آپ کو اگزامپل لیتا ہوں ہاں ہم کولڈ کی اگزامپل لے رہتے ہیں اچھا کولڈ ڈرنک کولڈ ڈرنک سے آپ کو پہلے چل گیا کہ کولڈ ڈرنک آپ کہہ لیں کہ کوئی کولڈ ڈرنک ہوگی کوک ہوگی سیمال آپ یہ کچھ بھی اس طرح کی کولڈ ڈرنک ہوگی اچھا اگر آپ کوئی کولڈ ویڈر کی بات کریں اب کولڈ ویڈر اور کولڈ ڈرنک میں اور کولڈ ویڈر میں کتنا زیادہ ڈیفرنس ہے مطلب لفظ ایک یا کولڈ وہاں وہ یوز ہو رہا ہے کولڈ ڈرنک مطلب تھنڈا کوئی شربت ہے مشروب ہے وہ پینے کے لیے اور کولڈ ویڈر اب ویڈر ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم صرف اپنی سینسے سے پرسیف کر سکتے ہیں اس کو ٹچ نہیں کر سکتے دیکھ نہیں سکتے مطلب اب دیکھنا کولڈ ڈرنک تو آپ پییں گے یا آپ اس کو ٹچ کریں گے آپ کو پتا چلے گا یہ تھنڈا ہے یہ کولڈ ہے تو ویڈر کا آپ کو فیل کرنے سے پتا چلے گا مطلب میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں بچو کہ لفظ ایک یا کولڈ دونوں جگہ پر وہ دفرنٹ میننگ میں سمجھ گئے نا یعنی یہ کونٹیکس کس زمن میں اس لفظ کو ہم نے استعمال کیا ہے آپ کو یہ بتائے گی ڈکسنری آپ کو ایک لفظ کے نا پانچ شے میننگ بتا دے گی آپ جب سارے میننگ پڑھیں گے تو اس میں سے ایک میننگ آپ کو اپنے کونٹیکس کے مطابق لگے گا آپ اس کو اڈاپٹ کر لیں گے اس کو چوز کر لیں گے ٹھیک ہے پریشان نہیں ہونا نہیں سمجھ جاری تو میں آپ کو اور بھی ایکسپلین کروں گی آپ بلکل ایزی ہو کے پڑھیں ٹھیک ہے بلکل بھی آپ نے ریلیکس بلکل ریلیکس لے کے پڑھنا مطلب ایک لفظ کے لئے اپنے دکسنری کھولی ہے آپ پورے پیش کو ریڈاوٹ کر لیں آپ کے پاس اگر ٹائم ہے تو کیا ہوگا آپ کی انگلیش اچھی ہوگی آپ کی وکیبلری اچھی ہوگی ٹھیک ہے you will find that words are often closely related it will help to extend your recognition of the word in other form and context وہ کہے کہ اگر آپ سارے یہ لفظ پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا ایک دوسرے سے closely related ہوں گے ظاہر اگر اپنے مو والے لفظ کھولے ہیں تو مو والے ہی آئیں گے مو اے مو ای مو ای مطلب سارے وہ والے لفظ آئیں گے closely related آپ کو پتہ نہیں ڈکسنری میں کیسے ہوتے ہیں یہ آگے مجھے لگتا ہے آپ کا ایک لیکچر ہے ڈکسنری کے یوز کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا اگر آپ کو یہ میری سمجھ نہیں ہاری جیسے میں کوئی یوز سمجھا رہی ہوں تو آپ کا ایک لیکچر ہے آپ اس میں سمجھ لینا بچوں میں اگین کہہ رہی ہوں بلکل بھی اپنے نرویس نہیں ہونا یہ ساری آپ سمجھ رہے ہیں یہ چیزیں اب آپ ایک بار لیکچر کو چھوڑیں آپ مجھے بتائیں آپ بتائیں ڈکسنری کیا کیا بتاتی ہے آپ کو آپ کی کیا کیا مائنڈ میں ہے سپیلنگ بتاتی ہے اپنے انسیشن بتاتی ہے ورڈ کا میننگ بتاتی ہے پارٹ اف سپیٹ بتاتی ہے اس کو اوریجن ساری باتیں بتاتے ہیں یہ آپ کو پتا ہے نا یا آپ کے مائنڈ میں ساری چیزیں آ رہی ہیں آپ کو سمجھ آ گئی اپنے انسیشن میں سے کچھ بھی یاد نہیں کرنا صرف یہ باتیں آپ کو سمجھنے کے لیے بتائی جا رہی ہیں اور آپ کو سمجھ مجھے بتائی ہے ٹھیک ہے سو بی ریلیکس بی ایزی ٹھیک ہے اور اس کو بی ایزی ہو کر رہا مطلب بلکل ریلیکس ہو کر آپ اس کو گرسپ کرنے کی کوشش کریں لیکچر کو اچھا ایکسرسائز میننگ کی ایکسرسائز ہم دیکھ لیتے ہیں look up the words fast and set in a dictionary آپ دکشنی دیکھیں آپ کے پاس ہے تو اس میں fast اور set ان دونوں لفظوں کو دیکھیں write the total number of different meanings of each word اب fast کے ایک سے زیادہ مطلب دکشنی میں دیں ہوں گے اور set کے بھی ایک سے زیادہ مطلب دیں ہوں گے تو آپ نے دونوں کے علیدہ علیدہ میننگ لکھ لینے ہے کہ fast کا کیا کیا مطلب ہے اور set کا کیا کیا مطلب ہے include all the number and letter meaning of each part of speech ٹھیک ہے part of speech بھی آپ کو بتایا ہوگا کہ fast noun کب یوز ہوتا ہے اور set کیسے کیسے یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو سارا کچھ دکشنی میں بتایا ہوگا اچھا اب next time ہمارے پاس exercise b exercise دیکھتے ہیں meaning explanation definition of words پہلی exercise میں آپ نے صرف دکشنی میں سے fast اور set کے نا میننگ دیکھنے ہیں ایک سے زیادہ میننگ ہوں گے اس کے بھی اور اس کے بھی تو آپ نے ان کو لکھ لینا ہے count کر لینا ہے مطلب جو آپ کو اوپر سمجھایا گیا ایک سے زیادہ میننگ ہوتے ہیں اور یہ سارا کچھ ہمیں ڈکشنی بتاتی ہے وہ آپ دیکھ لیں گے ان کو جب آپ ڈکشنی سے consult کریں گے ٹھیک ہے بہت ایسی سا کام ہے آپ کا use the dictionary to find the specific words of the word play in each of the falling اچھا اب آپ نے play کا میننگ دیکھنا ہے یہ ڈکشنی میں سے آپ کو پتا ہے اس کا مطلب کھیلنا ہوتا ہے play تو آپ نے لیکن یہ آپ کو context ادھر سمجھ آئے گی دیکھیں the boys like to play on the hard court لڑکے hard court میں کھیلنا پسند کرتے ہیں یعنی کہ یہاں hard court سے آپ hard court یاد مراد لے رہے ہیں سخت سین جو ہے ٹھیک ہے مطلب سخت جگہ پہ کھیلنا پسند کرتے ہیں لڑکے amna will play the star on concert ستار آپ کو پتا ہے ایک musical instrument ہے کہ ستار بجانا ہوتا ہے اب ادھر play والا دوسرا play کھیلنا مطلب کھیلنا بھاگ زور کے کھیلنا فوٹ پال ہوکی کھیلنا یا کچھ دوسرا مطلب فیزیکل کھیلنا اور play the star کا مطلب ہے ستار پہ انگریاں گھمانا تو یہاں play اور ہو گیا اور یہاں play اور ہو گیا سمجھ رہا ہے نا بچو آباد کہ play کیسے different meaning میں use ہو رہا ہے concert کہتے ہیں نا musical concert جیسے ہوتا ہے کہ concert پہ اس نے ستار بجائے گی امنا will play the star the play produced by the arts club was a success کہ arts club نے جو play پیش کیا یہاں play سے stage drama مرادہ play لیں کوئی play کوئی خاکا یعنی کہ آپ کوئی stage پہ drama کوئی tableo perform کیا ہے arts club نے وہ کامیاب رہا ہے successful تھا ٹھیک ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں play کیسے use ہو رہا ہے یہاں play اور یہاں play ایک stage drama یا ایک tableo وغیرہ کی شکل میں آ رہا ہے last پہ دیکھیں it was a clever play that won the football game یہ ایک چلاکی کا کھیل تھا یعنی کہ کھیل اب وہ تھا جو mind سے کھیلا اس نے ایک play football game تو playing ہوئی نا لیکن ایک clever play اس نے mind سے ایک game کھیلی جس کے ذریعے کیا ہو گیا وہ football game جو ہے وہ جیت گیا سمجھ لینا بات پہلے تو اپنے play کو ڈکسٹی میں دیکھنا ہے اس کے کتنے پانچے مطلب ہیں وہ سارے سمجھ لینا ہے اور پھر یہ sentence میں میں نے آپ کو ساری طرح بتا رہا ہے کہ ہر طرح ہر context میں play use ہو ہے لیکن اس میں different context میں use ہو گیا یہاں different context میں and four میں different context میں use ہو گیا سمجھ گئے بات یہی بات اوپر میں context میں آپ کو سمجھا رہی تھی یہاں I think so بلکہ I am sure بلکہ next fifth ہے the gardener played the horse on the floor beds یہ play کے ابھی اور example آ رہی ہیں ہم نے پیچھے چار پڑی play کی مجھے لگا پوچھا رہی تھی لیکن یہ اور بھی دو ہیں اس سے آپ کا play آپ کو concept جیدہ اچھا جائے گا کہ ایک لفظ کس طرح different context میں use ہوتا ہے اچھا اب garden کہتے ہیں مالی کو play the horse کہتے ہیں pipe نہیں ہوتا جسے پانی دیا جاتا ہے پودوں کو پھولوں کو گملوں کو تو مالی اس pipe سے پھولوں کی پتیاں جو ہیں beds تو bed ہوتا ہے دو تھا mr b u d s beds اچھا well floor beds پہ کیا کر رہا ہے play کر رہا ہے یعنی کہ pipe سے وہ ایسے ایسے نہیں کرتے پانی مطلب ایسے ایسے آپ مجھے دیکھ تو نہیں رہے مطلب پانی ایسے جس طرح اچھے ایک آپ کہلیں کہ پانی دیتے ہیں ایک pipe سے اگر پھولوں کو یا پودوں کو پانی دیا ایک تو یہ ہے نیچے رکھ دیں وہ خود ہی پانی وہ ایک ہاتھ میں پکڑ کے پانی ہاتھ سے مطلب اس کی پھولوں کے پتیوں پر تھوڑا پائپ سے کریں پائپ کو تھوڑا سا آگے سے دبا کے پریس کر کے تو تھوڑا پانی کی ایک لائنز پریشر کے ساتھ نکلتا ہے نا پانی تو floor beds پہ کیسے وہ ہوتا ہے play یعنی کہ اس طرح سے گارڈنر کھیل رہا ہے ہوس کے ساتھ floor beds پہ پانی دیتے ہوئے سمجھ رہے ہیں نا بات آپ میری یہاں play کا یہ مطلب ہے week without water can make one week is a play onwards یہ ایک play کا نام ہے play جیسے انگلیش میں plays ہوتے ہیں سٹوری play ہو گیا انگلیش ڈراماز ہوتے ہیں یعنی کہ play آپ کہلیں ایک ڈراما جیسے ہوتا نا انگلیش میں ویسے ایک play ایک مقالمہ اچھا اس کا نام کیا ہے week without water can make one week کہ ایک ہفتہ پانی کے وغزہر ایک انسان کو کیا کر سکتا ہے week کمزور کر دیتا ہے پانی کے بغیر ایک ہفتہ یہ کیا ہے play on words لفظوں پر مشتمل ایک ڈراما ہے ٹھیک ہے یعنی کہ play ہے ڈراما ہے تو یہاں play آپ نے دیکھ لیا کس طرح یوز ہو ہے اب چھین سینٹینسز میں آپ نے دیکھا ایک ہی word ڈیفرنٹ کانٹیکس میں یوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ کو کون بتائے گا ڈکشنی بتائے گی یہاں صرف آپ کو ایک لفظ play کے اگزامپل دیکھے بس سمجھایا گیا ٹھیک ہے آپ نے اور کچھ بھی نہیں اس کا کرنا سمجھنا تھا وہ آپ نے سمجھ لیا آگے ہم پڑھ لیں لگے ہیں یوزر رسٹرکٹیو لیبلز ڈیسٹرکٹیو آپ کو پتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو رسٹرکٹ کر دینا پبند کر دینا لیبلز کا استعمال جو رسٹرکٹیو لیبلز صرف پبند ہیں کیوں پبند ہیں رسٹرکٹ ہیں کہ وہ ڈکشنی میں یوز ہوتے ہیں اور کہیں آپ ان کو یوز کریں تو ان کا یوز ٹھیک نہیں ہوگا ٹھیک ہے آڈیکشنی یوز لیبلز بی آر بریٹیش ای 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 Portuguese ای 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 لی جی ای ای ن فومل nasty col colack up PC pl پ guarantee slang this information is imporant in writing یہ آپ کو پتا ہے میں نے جیسے آپ کو اور بھی ای ای ڈی جی adjective pronoun pronom pro n and and ہوتا ہے ناؤن کے لیے small end بھی ہوتا ہے کہ full stop ہوتا ہے اور اسی طرح اور بھی parts of speech بھی ہوتے ہیں اور یہ سارے ان کے لیے dictionary یہ use کرتے ہیں ٹھیک ہے labels تو یہ آپ اگر label اپنی writing میں use کریں تو وہ غلط ہوں گے آپ کو restrictive labels ہیں صرف dictionary میں use ہوتے ہیں آپ کو ان سے منع کیا گیا ٹھیک ہے آپ نے ان labels کو use نہیں کرنا آپ dictionary میں صرف یہ use ہوتے ہیں آپ کو ان کا پتہ ہونا چاہیے تاں کہ dictionary میں جب آپ کو یہ word ملے تو آپ کو پتہ چل جائے اس کا مطلب کیا ہے our dictionary will tell you the usage of words and phrases idioms powers of the language یعنی کہ آپ کو words phrase phrase کہتے ہیں نا محاوروں کو اور idioms بھی یعنی کہ ہوتے ہیں powers بھی یعنی کہ ایک لفظ کے جیسے idioms ہوتے ہیں ایک idiom idiom بھی محاورہ ہی ہوتا ہے phrase بھی ایک قسم کا جیسے اردو میں آپ کہتے ہیں نا کہ آ بیل مجھے مار یا اس طرح کے محاورے اب انگلیش میں اس کی انگلیش میں بیل یا اس طرح نہیں use ہوگا وہ اور words میں use ہوگا تو اب وہ phrase اور idiom اور word ان سب کے بارے میں آپ کو dictionary ڈیٹیل سے بتائے گی کہ یہ اس کا idiom یہ ہے اور اس کا phrase یہ ہے اور یہ اس طرح سے writing میں use ہوتا ہے it will also tell you about the limitation of the use of the word وہ بات میں نے آپ کو پر بھی بتائی کہ آپ کو محدود کرتی ہے لفظوں کا استعمال میں جہاں آپ نے limited ہونا ہے محدود رہنا ہے کہ ان لفظوں کو آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کے یہ limited ہیں dictionary تک آپ کو اس میں اپنی former writing میں ان کو پی ال بی آر اور سی او ال ان کو use نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ آپ کو dictionary بتائے گی اور بھی لفظ جن میں آپ کو limitations ہیں آپ کے لئے وہ بھی آپ کو dictionary بتائے گی similar labels are used to show this if a word is no longer is current use it will be labeled archaic ARC or absolute obs obsolete other labels will tell you وہ کہہ رہے کہ اگر کوئی لفظ اب بھی استعمال نہیں ہوتا ہے نا dictionary میں پرانے زمانے کی انگلیش میں use ہوتا تھا جیسے آپ دیکھیں کہ تی ایچ وائے لکھا ہوتا ہے دھا آپ کی اسلامیک سٹڈیز میں ہوگا ہے آپ اگر اسلامیک سٹڈیز کے جب آپ لیکچر لیں گے نا اس میں ورسیز ہیں آیات کن کا انگلیش میں جو translation ہے ترجمہ اس میں آپ کو use ہوگا کہ پرانی انگلیش لکھے ہوگی دے تی ایچ وائے اب تی ایچ وائے کوئی لفظ نہیں ہے انگلیش میں اب دے ہے تی ایچ ای وائے دے یا اس طرح تی ایچ وائے دو اور اس طرح کے لفظ وہ پرانی انگلیش کی ہے نا تو اس میں arabic translation میں وہ لکھیں گے ہیں use ہوئے ہیں کیونکہ وہ جو پہلے زمانے میں وہ اب اسلامیک سٹڈی کی ورسیز پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا مطلب میں یہاں آپ کو یہ سمجھانا چاہیوں ایسے جو words جو اب use نہیں ہوتے پہلے use ہوتے تھے نا لینگویج میں وہ وہ بھی ڈکشنی بتائے گی کہ اس کے آگے اس کے یہ آر سی ایچ لکھا ہوگا یا او بی ایس لکھا ہوگا کہ یہ پہلے use ہوتے تھے اب use نہیں ہوتے other labels will tell you the level of uses whether the word has literary flavor poetic or slang formal informal تو آپ کو یہ بھی ڈکشنی بتائے گی کہ یہ لفظ یا تو یہ poetry میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی کہ شائریک میں استعمال ہوتا ہے slang expression ہوتے ہیں بچوں کہ آپ expression جو without anything مطلب totally informal expression یہ آپ کا آگے پورا لیکچر ہے slang پہ ٹھیک ہے نا اس میں ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیں گے آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ جو آپ formal writing میں use نہیں کر سکتے ہیں informal اچھا formal writing وہ ہوتی ہے جو آپ papers میں لکھتے ہیں official capacity میں جو آپ کی writing ہوتی ہے نا اور informal ہوتی ہے جیسے آپ messaging کرتے ہیں اور آپ پتہ کچھ بھی spelling گھلتا سیدھے لکھ لیں انگلیش بھی گھلتی سوڈی جو مرضی کر لیں وہ informal ہوتا ہے تو یہ formal informal کا فرق ہے ٹھیک ہے اب لفظ کیسے use ہوتا ہے poetic میں poetic expression میں use ہوتا ہے slang formal informal یہ بھی آپ کو اگرین ڈکشنی بتائے گی اکسرسائز اب restricted labels کے ہم exercise کرتے ہیں they can look up the underlined words in the dictionary and write their meanings انڈرلائن ورڈز ہیں اس کو اگر آپ کو دکشنی کو consult خود ہی کرنا پڑے گا پہلا دیکھیں professor windowson held forth for over and or about the need for communication language teaching held forth کا آپ نے انگلیش میں مطلب دیکھنا ہے sorry ڈکشنی میں مطلب دیکھنا ہے ویسے اردو میں میں آپ کو اس کا مطلب سمجھا جاتا ہوں کہ جو professor windowson انہوں نے کہا کہ held forth for over and or انہوں نے ایک گھنٹہ اب held forth یہاں آئے گا گفتگو کی باتچیت کی ٹھیک ہے اب باتچیت کی انگلیش تو ہوتے ہیں نا گفتگوی conversation کرنا یا discussion کرنا لیکن یہ held forth یہاں use ہو رہا ہے یہ آپ ڈکشنی میں جب دیکھیں گے نا اس کے آپ کو دھیر سارے meaning نظر آئیں گے آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ یہاں کیسی اور یہ کیوں use ہو ہے ٹھیک ہے اردوش کی یہ ہے کہ professor windowson نے ایک گھنٹہ تک باتچیت کی کس کے بارے میں the need for communication language communication کہتے ہیں معاصلاتی زبان کی تعلیم کی ضرورت کے بارے میں پروفیسر windowson نے ایک گھنٹہ باتچیت کی ٹھیک ہے i do not get how you found answer اب get کا کیا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز پانا حاصل کرنا یعنی کہ i got good marks میں نے اچھے نمبر حاصل کی ہے ٹھیک ہے get got gotten مطلب حاصل کرنا کچھ پانا لیکن یہاں آ رہا ہے perceive کرنے کے مطلب میں یعنی کہ سمجھنے کے مطلب میں آ رہا ہے یہاں get i do not get کہ میں نہیں سمجھا how you found answer کہ تم جواب کیسے ملے گا تمہیں جواب کیسے ملے گا یعنی کہ مجھے نہیں پتا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہیں جواب کیسے ملے گا اب آپ نے get کو یہ ڈکسری میں دیکھنا ہے تو آپ کو get کے زیادہ سے میننگ ملیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کس کس کانٹیکس میں use ہو سکتا ہے ٹھیک ہے my roommate is pretty hard pretty hard up these days میرا roommate جو ہے وہ pretty hard up یہاں یہ مطلب ہے کہ وہ مشکل حالات میں ہیں ان جنوں مشکل حالات میں ہیں یعنی کہ hard up hard up سخت کے معنی میں بھی use ہوتا ہے پتا ہے نا آپ کو کچھ کھردری اور سخت اس کو بھی ہم hard کہتے ہیں یعنی کہ یہاں hard up مشکل حالات میں مشکل میں use ہو رہا ہے اب آپ نے again کیا کرنا ہے اس کو again یہ underline ہے آپ نے اس کو ڈکسری میں دیکھنا ہے آپ کو اس کے ڈھے سارے ملنگ ملیں گے آپ کو clear ہو جائے گا ٹھیک ہے بچوں پھر سے سنیں ڈڈو میننگ میں میں نے آپ کو ان سب لفظوں کے ان تینوں سینٹنس کے بتا دیا اردو میں clear کر دیا آپ نے کیونکہ ڈکسری سیکھ نہیں ہے اس لئے آپ ان تینوں لفظوں کو ڈکسری میں خود دیکھیں گے تو آپ کو اس کی زیادہ سے سمجھ جائے گی ایک لفظ کا زیادہ میننگ ملیں گے آپ کو پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کا کام کا یہاں کون سے میننگ میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے اکے ایکسرسائز کرتے ہیں نیکسٹ look up the following words phrases and dictionary پھر آپ نے ڈکسری میں ان لفظوں کو دیکھ رہا ہے لئے سی او ایل ان فارمل کے لئے بھی چھوٹا لیبل جو سلنگ کے لئے بھی سب کے لئے لیبلز یوز ہوں گے ڈکسری میں وہ لیبلز دیکھ کے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ فارمل میں لفظ یوز ہوتا ہے سلنگ ہے ان فارمل میں یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ گیز اور کول دو لفظ آپ نے دیکھنے ہیں گیز تو دیفینیٹلی ان فارمل ہے سلنگ میں یوز ہو رہا ہے میں آپ کو بتا جاتا ہوں کول بھی ایٹھنگ کول فارمل میں شاید یوز ہو لیکن آپ ڈکسری میں دیکھیں گے تو آپ کو کلیر ہو جائے گا یہ کیسے یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو اس لئے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ڈکسری دیکھنی آجائے عادت پڑھ جو ڈکسری کا یوز آجائے صرف اتنی سے بات ہے ٹھیک ہے باقی اگزائمز کے ساتھ آپ کا اس کا خاص تعلق نہیں ہے لیکن آپ نے اس کو سیکھنا ہے ٹھیک ہے نا will it be ok if i meet you in the library about it label clockial اب دیکھیں اوکے کیا یہ ٹھیک ہے میں اگر آٹ پہ یہ تم سے آئے بریئی میں ملوں will it be ok کیا یہ ٹھیک ہے اب یہ clockial use clockial کہتے ہیں نا یعنی کہ جو عام زبان میں use اب دیکھیں اوکے کیا آرجو اوکے تم ٹھیک ہو تم اوکے ہو یعنی کہ it will be ok کیا یہ ٹھیک ہے اب اوکے کا مطلب ٹھیک نہیں ہوتا یعنی کہ clockial ہے یہ عام بولی میں باتچیت میں عام جس کو کہتے ہیں نا بدنامہ زمانہ یا مشہور زمانہ یعنی مطلب آپ ایسے لے لیں کہ عام ہم عام طور پر اس کو اس مطلب میں اس معنی میں استعمال کرتے ہیں اس کے اصل میں وہ معنی نہیں ہوتے اب اوکے کا مطلب ویسے جو ہے نا اگر اس میں انگلش میں deep جائے جائے o for objection and k for killer یعنی کہ objection killer جس کے بعد کوئی مسئلہ کوئی problem نہ رہے جو اس کو ہم اوکے کہتے ہیں لیکن ہم اس کو عام زبان میں clockial یعنی کہ عام اپنی بولی لینگویج میں use کرتے ہیں نا اوکے it will be okay it is okay i am okay یہ اس لئے یہاں use ہو گیا کہ یہ ٹھیک ہے اگر میں آٹ پر تم چھے لائبری میں ملوں ٹھیک ہے تو یہ کونسا ایکسپریشن ہے c u l i کا clockial expression اب meaning یہاں all right کے یہ ٹھیک ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اب meaning all right کے meaning میں use ہو رہا لیکن okay use ہو رہا ہے as a clockial expression ٹھیک ہے بچوں آپ کو سمجھ تھوڑی تھوڑی تو آری ہوگی انشاءاللہ آری ہوگی okay synonyms and antonyms similar and opposite meaning of words are also given but not in all dictionaries یہ میں آپ کو اوپر بھی بتایا کہ synonyms ہوتے ہیں similar meaning اور antonyms ہوتے ہیں opposite meaning یعنی کہ الفاظ متزاد الفاظ مترادی جس کو ہم کہتے ہیں الفاظ متزاد اور الفاظ مترادی فوردو میں کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سب dictionaries نہیں ہوتے لیکن کافی dictionaries میں یہ ہوتے ہیں foreign words and phrases ڈیکشنیز define and explain many common foreign words and phrases either with the main entries or in a special section at the back یہ اوپر بھی بتایا آپ کو کہ انگلیش ہماری language نہیں ہے foreign language ہے تو اس کو foreign میں use وہ بتاتی ہے انگ اڈیکشنیز وہ یہ بتا رہا ہے کہ بعض ڈیکشنیز میں ایسے ہر ورڈ کے ساتھ ہوتا ہے بعض ڈیکشنیز میں بیعت پہ یعنی کہ انڈ پہ کچھ پیجز ہوتے ہیں وہاں ہوتا ہے foreign words again دیا ہے کہ look up each of these words words o phrases write its English meaning اب یہ لفظ دیکھیں کتنا عجیب سا words ہے etc یعنی کہ انگلیش میں ایسے use ہم تو نہیں کرتے نا اب دیکھیں اس کو یہ foreign expression ہے اپرائر کوپ ڈی اٹیٹ پرسی یعنی کہ بچوں اب دیکھیں ہم اس لفظ کو etc ہم اس کو etc یعنی کہ وغیرہ وغیرہ جس کو اردو میں کہتے ہیں ریڈ گرین بلو etc یعنی کہ سورک نیلا پیلا وغیرہ وغیرہ جس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں etc ایٹی سی کو پڑھتے کہ پرونونس کو ایکزیکٹر کرتے ہیں تو یہ وہ والا ہے etc ہم اس کو پرونونس کرتے ہیں etc تو اب etc ہم اس کو پرونونس کرتے ہیں فورن لینگج میں اس کا ایسے یوز ہے اب اس کو ایک ایک ورڈ اس کا علیدہ کر کے مننگ بتایا گیا کہ ایٹی کا مطلب ہے اول پرائر یعنی کہ اس سے ترجیح دی گئی ہے اس سے پہلے یعنی کہ جو باتیں ہو گئی ہیں اور کوپ ایڈیٹیٹ پرسی یہ اس کی پرونونسیشن ہے یہ دیکھیں نا یہ جو عجیب سے لینگج میں لکھا ہے اس کی پرونونس کر رہا ہے اور پرسی مطلب یہ ہے کہ یہ ورڈ ہم ایٹی سی کو ایکسیٹا ہے ایکس ایٹا پڑتے ہیں وغیرہ یہ فورن لینگج میں ایسے یوز ہوتا ہے ہم اس کو ایٹی سے یوز کر لیتے ہیں لیکن جو نیٹی سپیکرز ہیں وہ اس کو اپنی لینگج میں ایسے یوز کرتے ہیں مطلب ہم اس سے familiar رہی ہیں یہ لفظ فورن ورڈ ہے فورن فریز ہے فورن میں یوز ہوتا ہے تو یہ ہمیں دکشنی بتائے گی کہ کون سا فارن فریز ہے اور وہ کیسے فارن میں یوز ہوتا ہے اچھی سی بات ہے لاسٹ سٹیپ ہمارا جنرل انفرمیشن جو ہمیں دکشنی پروائیڈ کرتی ہے دیس سیکشن ویریز فرام دکشنی تو دکشنی ڈیفرنٹ دکشنی میں دیفرنٹ کس طرح کی جنرل انفرمیشن ہوتی ہے نیمز آف ایمپورٹنٹ پرسن پلیسیز کنٹریز نیشنل نیشنالیٹیز کہ لوگوں کے نام جگہوں کے نام کنٹریز ان کے نیشنالیٹیز یہ ساری چیزیں یا تو الفیٹی کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ اے بی سی دی یعنی کہ الفیٹیکلی اگر جو اے سے شروع ہو رہے ہیں وہ پہلے آجیں گے پھر بی سے شروع ہونے والے پھر سی سے شروع ہو اس طرح ٹھیک ہے اس آرڈر میں یا تو وہ آئیں گے یا پھر سپیشل طریقے سے ڈکشنی کے بیگ پر یوز ہوں گے کچھ پیجز میں بیگ پر یوز ہوا ہوں گے تو یہ جنرل انفرمیشن ڈکشنی ہر ڈکشنی پروائیڈ کرتی ہے لیکن ہر ڈکشنی کا مختلف طریقہ ہے آپ یہ ڈکشنی دیکھیں گے نا آپ کے پاس بلکہ ہوگی آپ اس میں سے اس کو دیکھیں گے تو آپ کو کلیر ہو جائے گا سم ڈکشنیز میں انکلیوڈ جول فرسپیلنگ پنکچویشن لسٹ آف کومن فرس نیمز ان انگلیش سسٹمز آف ویٹس اینڈ میرز کنورجنس ٹیبلز اگزیکٹا ڈکشنی میں رولز ہوتا ہے یہ میں آپ کو اوپر پہ بتایا کہ آپ کو ڈکشنی کے انڈ میں یہ شروع میں پیجز مل جائیں گے اس میں رولز آپ کو لکھا ہوگا کہ آپ نے ایسے ایسے کر لینا ایسے ایسے کر لینا یہ ڈکشنی میں اس طرح سے یہ یوز ہو رہا ہے اور یہ ڈکشنی میں اس طرح سے یہ یوز ہو رہا ہے اپنے ڈکشنی کیا آپ نے ڈکشنی استعمال کیسے کرنے استعمال تو ایسے آپ نے اوپر کر لی ایکسرسائزز میں جس سے نہیں کیوں وہ سٹیپ سے سیکھ لے لیکن ہم اس کو کرتے ہیں پوسٹ پونڈ اپنے نیکس ویڈیو ٹھیک ہے اب کے لیے اتنا ہی بچو آپ اس کو گرسپ کریں آپ کو کوئی کنفیوجن ہے آپ مجھ سے پوچھیں اور اگر آپ کو کوئی ٹیچنگ سٹائل میں پرابلم ہے اب بتائیں میں آپ کو مزید ایکسپلین آپ کے لیے ایزی مقصد ہے صرف آپ کو ریلیکس کرنا آپ کو نرویس نہیں ہونا اور آپ کو سمجھانا اور ایک مزید کی بات آپ کو اینڈ میں بتاؤں کہ آپ کی یہ جو نائن لیکچرز ہیں پہلے سیون ایٹ یا نائن لیکچرز یہ ابھی جو آپ کے لاسٹ ٹائم میٹم اگزامز ہوں اس میں ایکسکلوڈ تھے یعنی کہ اس میں نہیں آئے تھے پیپرز آپ کا نائن ٹین لیکچرز سے سٹارٹ ہوا تھا یہ وہ میں بھی اس وقت کرونا کی وجہ سے آپ کے ہوئے گرینڈ کوئیزز میرہ آپ کا تھرٹی مارکس کا میٹرم ہوتا ہے تو وہ تھرٹی ایم سی کیوز ہو گئے تھے آپ کو پتہ ہے آپ کیمپس پہ جا کے پیپر دیتے ہیں لیکن گرینڈ کوئیز آپ کے آن لائن ہوئے ہیں تو میں بھی تب ہی ایکسکلوڈ ہوں یا ای ڈانٹ ٹینک سو کہ آپ کے ہر پیپر میں ایکسکلوڈ ہوتے ہیں یعنی کہ مجھے کنفرم نہیں ہے بتانے کا یہ مطلب ہے کہ یہ پہلے آٹ نو لیکچرز یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لئے آپ نے اس میں بہت کچھ سمجھ لیا نا بس اتنا ہی کرنا تھا یاد کرنا یا رٹہ لگانا یا ایسے کوئی بھی بات نہیں ہے اور بالکل بھی پرشان آپ نے نہیں ہونا ٹھیک ہے اور جیسے آپ میٹس میں ٹیبل کرتے ہیں کہ آپ کے ٹیبل تو نہیں آتے اگزام میں ایزیٹیز آپ کے پلس کے مائنس کے ملٹیپائی کے کوئیسٹن آتے ہیں تو آپ کو اس میں ان کوئیسٹن کو سالف کرنے کے لئے ان ٹیبل کی ضرورت ہوتی ہے نا کہ ٹیبل آپ یاد کرتے ہیں آپ کے ایزیٹیز اگزام میں نہیں آتے وہ کوئیسٹن میں یوز ہوتے ہیں اسی طرح یہ سیمن ایڈ جو آپ کے پہلے لیکچرز ہیں نا بچو یہ آپ کی بیس بولٹ کریں گے آپ کی جب اچھی بیس ہو جائے گی نا ان لیکچرز سے ان لیسنز کو پڑھ گے تو آپ کا نائن یا ٹین لیکچرز جو پراپر آپ کا سٹارٹ ہوگا تو وہ آپ کو پڑھنے میں دشواری نہیں ہوگی ٹھیک ہے لیکن میں شورٹ نہیں ہوں ہو سکتا کہ آپ کے آپ کے جو اگزام ہو وہ آپ کے کیمپس پر کیونکہ جا کے میں بھی ہوں تو ہو سکتا ہے یہ سارے آپ کے لیکچرز انکلوڈ ہو میں آپ کو لاس ایکسپیرنس آپ سے شیئر کر رہوں ٹھیک ہے بچو اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ